اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائف اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے انٹرنیشنل ٹاپ فائی نیوز دنیا کی پانچ بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں اپیر کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بباق سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو بیل آئیکون گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے اور ہاں ناظرین ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیوٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے بڑا روپیا پیسہ خرچ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باق انداز میں بول رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائننشل ہیلپ مالی تعاون مالی مدد ضرور کیجئے سکرین پر آپ نظر ڈالیں ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پہ فون پہ اور پی ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے نائن سکس تھری سیون فائی فور ون سیون ایٹ سکس اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی سہی دو سو پاس سو ہزار جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے چینل کو مضبوط کیجئے ہمارا ساتھ ناظرین آج جمعرات کا دن ہے اور جمعرات کو رات نو بجے آج سے رات نو بجے انشاءاللہ اسی چینل وائرن نیوز لائیو پر جو لائیو بیان ہوتا ہے تو آج کے بیان کا بڑا اہم عنوان ہے ذکر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کی تعلیمات ان کا سندیش ان کا پیغام آج رات نو بجے اسی چینل پر لائیو آپ پوری فیملی کے ساتھ ضرور سنیں اور اپنے دوستوں کو بھی اس بیان کو سننے کی دعوت دیں ناظرین ایک بڑی خبر جسے میں خوشخبری والی اچھی خبر کہوں گا وہ یہ آ رہی ہے کہ جنگی جرائم عالمی اعتبار سے جو جنگی جرم ہیں آپ جانتے ہیں کہ نیتنیہو دنیا کے سب سے بڑے اس آتنک وادی نے فلسطین میں کس طریقے سے معصوم بچوں کو مروایا عورتوں کو قتل کیا کس طریقے سے غزہ اور فلسطین کو تباہ کر دیا ہے اس کے خلاف عالمی عدالت میں بقاعدہ کیسس دالے گئے ہیں ارضیہ اپلیکیشن دالی گئی ہے اور اب یہ خبریں آ رہی ہے کہ الحمدللہ میں اسے الحمدللہ کا خبر کو سنا رہا ہوں کہ جنگی جرائم جنگی کرائم میں ملوث اسرائیلی وزیر آزم نیتنیہو کے خلاف وارنٹ جلد ہی اسی ماں جاری ہو سکتے ہیں اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے عالمی عدالت انٹرنیشنل کوٹ کے پرسکیوٹر کریم خان نے درخواست کر دی ہے غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق عالمی عدالت جرائم کے پرسکیوٹر کریم خان نے اسرائیلی وزیر آزم بن جامن نیتنیہو اور وزیر دفاع اسرائیل ان دونوں کے خلاف وارنٹ گرفتاری کے اجراء کی درخواست دائر کر دی ہے پرسکیوٹر نے اپنی درخواست میں کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر آزم اور وزیر دفاع کے ساتھ ساتھ حماس کے رہنماؤں یحیہ سنوار اور محمد دیف کے بھی فوری وارنٹ جاری کیے جائیں انہوں نے درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ ان کی گرفتاری کے وارنٹ کا فوری اجراء اس لیے ضروری ہے تاکہ مبینہ جنگی جرائم جاری رکھتے ہوئے وہ تفتیش یا عدالتی کاروائی میں رکابت یا اسے خطرے میں نہ ڈالے میں آپ کو بتا دوں کہ اسی سال مئی میں بھی کریم خان نے اعلان کیا تھا کہ عالمی عدالت جرائم جنگی جرائم کے ارتکاب کے الزام میں نیتن یاہو اور اسرائیل کے ڈیفنس منشتر کی گرفتاری طلب کر رہی ہے مانگ رہی ہے ناظرین امریکہ سے ایک بڑے خبر آ رہی ہے جس کو لے کر ہندوستان میں بی جے پی بو کھلا رہی ہے بی جے پی لال پی لی ہو رہی ہے کیونکہ راہل گاندی جو اپوزیشن کے دبنگ نیتا ہے کانگریس کے راہل گاندی وہ امریکہ کے دور پر گئے ہیں اور امریکہ میں وہ اسٹوڈنٹس میں یونیورسٹی میں سکولرز میں بڑے بڑی جگہوں پر ان کے پرگرامز ان کے بھاشن ہو رہے ہیں جس میں وہ ہندوستان کے موجودہ خراب حالات کو بتر حالات کو جو بی جے پی نے ملک میں دنگ فساد اور دشمنیوں کے بنا دیئے ہیں اور جس طرح سے بی جے پی نے تباہ کیا ہے اس ملک کو وہ وہاں پر جا کر امریکہ میں جب بیان کر رہے ہیں تو بی جے پی بو کھلا رہی ہے لیکن ابھی ایک اور بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ امریکہ کی جو رکن پارلیمنٹ ہے یعنی وہاں کے امریکہ کی لوک سبا کی جو ممبر ہے الہان عمر جو مسلمان ہیں الہان عمر ان سے راہل جی گاندی نے ملاقات کی جس پر بی جے پی کو بڑا غصہ آ گیا کانگریس کے سینئر لیڈر اور حضب اختلاف یعنی اپوزیشن لیڈر راہل گاتی امریکہ کے تین روزہ دورے پر ہیں اس دوران راہل گاندی نے امریکہ کی ارکان پارلیمنٹ کے ایک وقت سے ملاقات کی اس ملاقات کے کچھ فوٹوز تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس سے تنازہ کھڑا ہو گیا ہے ان تصویروں میں ازرائیل مخالف الہان عمر راہل گاندی کے ساتھ نظر آ رہی ہے اب بی جے پی نے اس کو لے کر راہل گاندی کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے ناظر ویتنام سے بڑی خبر آ رہی ہے جسے میں افسوسنا خبر ہی کہو گا وہاں پر سمندری طوفان یاگی جس کا نام یاگی رکھا گیا ہے کیونکہ ہر طوفان کا کوئی نہ کوئی نام دیا جاتا ہے تو ویتنام بے سمندری طوفان یاگی اس سے تباہی مچی ہے اور خبریں ہیں کہ اکتالیس وان فورٹی وان اور ساٹھ سکسٹی کے قریب لوگ لا پتا ہے ویتنام کے شمالی علاقے میں بدھ کی صبح تک سمندری طوفان یاگی سے اور اس کی وجہ سے والی لینڈ سلائڈنگ اور سیلاب کی وجہ سے اکتالیس لوگوں کی موت ہوئی ہے اور ساٹھ لوگ لا پتا ہے یہ اطلاع یہ خبر زراد اور دیہی ترقیات کی وزارت نے خود دی ہے وزارت نے کہا ہے کہ محلوکین میں اس انتیس کا تعلق وحی پر ویتنام کے ایک صوبے سے ہے باقی الگ الگ صوبوں سے ہے لیکن بڑی تباہی مچھی ہے دیر سو کے قریبیانے لوگ ہلاک ہوئے ہیں اور ساٹھ کے قریب لوگ لا پتا ہے مکتب مکتب اور مدرس والوں کے لیے فشخبری ترہاب عربی انڈریس عربی چبہ شایان تھوپ اور صدری حافظ عالم فاضل مفتی بن گفارق ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لیے ایک نیا توفہ سالانہ پروگرام میں دینے کے لیے ایک نوکی چیز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے بھی کال کرے درہاب عرب انڈریس ابراہیم پروڑ دھوپال ناظرین غزہ یہ وہی غزہ ہے کہ اس کا نام لیتی آنکھوں سے آسو اور بدن پر راؤنٹ کھڑے ہو جاتے کیونکہ یہاں اسرائیلی آتنک وادیوں نے آتنک کا ننگ ناچ کھیلا ہے اور غزہ کو نائنٹی پرسن تباہ کر دیا ہے خیر اللہ کی لاتی میں آواز نہیں ہوتی انشاءاللہ فیصلہ نصر من اللہ وفتح قریب فیصلہ ضرور ہوگا خیر غزہ سے خبر آ رہی ہے کہ غزہ میں ہیلیکوپٹر حادثہ ہوا جس میں کہ ایک فوجی ہیلیکوپٹر جنوبی غزہ کے علاقے رفع میں رات کو گر کر تباہ ہو گیا جس کے نتیجے میں اسرائیل کے دو فوجی اور سات فوجی حلاق اور سات زخمی ہوئے فوج نے ایک بیان میں کہا کہ ابتدائی تحقیقات سے پتا چلتا ہے کہ حادثہ دشمن کی فائرنگ سے نہیں ہوا حادثہ کے نتیجے میں دو اسرائیلی فوجی حلاق ہو گئے نیس فوج نے کہا کہ سات زخمیوں کو علاج کے لئے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے غزہ ہی سے خبر آ رہی ہے اور اسرائیل کے آتنک وعد کو لے کر آ رہی ہے غزہ میں جس طرح سے اسرائیل نے صافیوں کو اور اب خبر آ رہی ہے کہ وہ غزہ جنگ کی کوریج بھی لینے نہیں دے رہے ہیں کیونکہ ان کی پول کھل رہی نا ان کے آتنک کی ان کے ظلم کی وہ جو ننگا ناچ اور جو ہیمنٹی کے خلاف جو جرم کر رہے ہیں جنگ کر رہے ہیں اس کی کوریج کرنے سے اب وہ رک رہے ہیں جس پر انٹرنیشنل میڈیا نے اسرائیل کے اس قدم پر مایوسی کا اظہار کیا ہے غزہ میں تواکن اسرائیلی جنگ کا ایک سال مکمل ہونے کے قریب ہے فورین پریس ایسوسییشن نے جنگ کی کوریج سے عالمی میڈیا کو دور رکھنے کے اسرائیلی اقدام پر مایوسی ایف پی اے کے مطابق اسرائیل نے اس سے پہلے کبھی اطلاعات پر پابندی کا اتنا سخت اور طویل بلیک آؤٹ نہیں کیا لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ملک میں جو میڈیا جو بڑی میڈیا ہمارے ملک میں اس کو تو گودی میڈیا یا رکھیل میڈیا کہتے ہیں یا آتنگ کی میڈیا کہتے ہیں جو حکومت کی گود میں بیٹی ہے لیکن جو چھوٹی چھوٹی میڈیا ہے سوشل میڈیا ہے فیس بک پر یوٹیوب پر ان تمام پر بھی ہماری حکومت پابندی لگانے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ یہی سوشل میڈیا ہے جو ہمارے یہاں کی بھی دوائی بینہ پر اس کے ختم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جوڑوں کا درد گھٹنوں کا درد گھٹے کی پتری خجلی بواسیر خونی وزن کم کرنا وزن بڑھانا ابھی کانٹیکٹ تو میں حکیم جاوید کیا آپ کو شگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد نسو درد گھٹیا کانٹیکٹ کریں جو کی 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں اس کے علاوہ جوڑوں میں درد گھٹری شور خجلی لیکیوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے ابھی کانٹیکٹ